ہیلو سٹوڈنس ایر ویڈیو روکم مردی دیویو باروی کلاس کے سٹوڈنس کا میں سواگت کرتا ہوں اپنی آن لائن ٹیچنگ کلاس میں اور یہ شکٹر لے کے آن ہے دا انٹریو ریٹن بائی کرسٹوپر سیلویسٹر کے دوارا اور یہ ویڈیو لیکچر ٹو ہے کوئیشن آنسر ہم اس میں لے کے چل رہی ہیں اور پہلا جو لونگ کوئیشن بنتا ہے امبرٹو ایکو کے بارے میں ایز ای رائٹر اور ایز ای سکولر ایک سکولر کے روح میں اور لیکھر کے روح میں آپ دا انٹریو پڑھ کے جو سٹڈی کی ہے آپ کی کیا رہے بنتی ہے اس کے بارے میں ہے تو دیکھتے ہیں کیا پوائنٹس ہم نے لیے امبرٹو ایکو ایز ای سکولر ایک ویدوان تھے سکولر تھے ہوں واجے پروفیسر ان ایک یونیورسٹی یونیورسٹی میں پروفیسر تھے ہی واجے پروفیلوسفر اگڈیمشین بھی تھے شکشن کارے سے جڑے ہوئے تھے ناولیس تھے ہی ایز فیلوسفیکل انٹریسٹ اور دارشنکتہ میں ان کی دلچسپی تھی وچی پرسوز ان ایز اگڈیمک وہ اگڈ ناول اور یہ دارشنکتہ ان کے کاریوں میں ان کے ناول میں جھلکتی ہے ان کے جو بکس ہیں پستکے ہیں بچوں کے بارے میں جو پستکیں لکھی ہیں اس میں بھی دارشنکتہ جھلکتی ہے شامتی کے بارے میں ریچار اور ہنسہ کے بارے میں ریچار ان کے جھلکتے ہیں اور یہ ان کی فلوسفی کا حصہ ہے یہ اگڑے نیرٹیو ٹینینسی جب بھی وہ لکھتے تھے تو ایک نیرٹیو ٹینینسی اس میں جھلکتی تھی ایک پرورتی جو ان کی تھی جیسے عام بھاشا میں باتچیت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹینینسی ناول میں بھی اور دوسرے ورکس میں جھلکتی تھی اور یہی ٹینینسی ان کے ناولز کو ان کے ورکس کو ایون پروز کو بھی ایسے کو بھی دلچسپ بنا دیتی تھی دوسرے ورکس میں جھلکتی تھے اور وہ بات یہاں کہی ایک دن ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ایک شرمے یہاں پہ لکھ لینا تو انہوں نے سوچا کہ کچھ لکھ لیتے ہیں ناول شروع کر لیا انہوں نے لکھنا ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا یہاں پہ لکھ بھی نہیں تھا the writer says that he finds empty spaces in daily routine لے کر کہتے ہیں کہ وہ دیلی روٹین میں ان کے پاس ایمٹی سپیسز ہوتی ہیں اپنے ٹائم میں جگہ مل جاتی ہے ان کو سوچنے کی ان دوز ایمٹی سپیسز جیسے ایمٹی سپیسز میں جیسے ایلیویٹر میں جا رہے ہیں تو وہ جگہ بنی تو اس میں وہ اپنے پلان سوچ لیتے ہیں یوزولی ریٹس نویلس ان سنڈیز سنڈیز کو یہ نویل لکھتے ہیں اس ایسے ہیں ان کے ایسے ہیں جو ہیں وہ بھی دلچسپ ہیں بزلی جیسے ہیں بینی ہوگی سنڈیز بری منہ کی ú1 اے ہیں انھوں نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ جو دلچسپ کی پانتے ہیں بیدری تریپی س سٹریقے سے دрудھ 예 آپ منہی بھی سٹری کا ہاتھ نہیں ہے پوٹ ہونا چاہیے تو وہ بھی دوست شود بھی ریڈن بائی ٹائلنگ در سوری اپ در سرچ ریسرچ میں کیا کیا انہیں اڈچنے آئی کہاں کہاں سے انہوں نے کیا کچھ تو وہ چیزیں تھوڑی بہت ڈال دیں تو دلچسپ ہو جاتی ہے سیکنڈ قویشن ہے کیوں انہوں نے ناول شروع کیے اور کب اور what does ایکو say about the success of his novel The Name of the Rose The Name of the Rose جو ناول سپل ہوا ہے اس کے بارے میں کیا کہاں انہوں نے in spite of its being difficult and very serious novel difficult بھی تھا serious بھی تھا اس کا جو plot تھا جو اس کی سٹوری تھی theme تھا ممپیر تھا it was by accident that Umberto Eco started writing novels جیسے پہلے کہا گیا کہ by accident انہوں نے یہ آرم کیا تھا یہ واس دین وقت 50 years پچاس برس کی عمر ہو چکی تھی انہوں نے he had a talent of narrative skill in ان کے اندر ایک narrative skill تھی story telling quality تھی اس وجہ سے ناول میں تو یہ ہوتی گے that's why he wrote all of his essays in narrative style اسی وجہ سے انہوں نے essays کو بھی narrative style میں لکھا اور وہ دلچسپ بنے he also says that scholarly books also should be written in by way of telling a story اور وہ کہتے ہیں کہ جو scholarly writings ہوتی ہیں researches ہوتی ہیں وہ بھی story telling طریقے سے لکھی جانے چاہئے ہیں it makes the contents more easy contents جو ہوتے وہ آسان ہو جاتے ہیں جو بشے بستو ہوتی ہیں آسان ہو جاتی ہیں دلچسپ ہو جاتی ہیں and interesting to understand سمجھا جاتی ہے جلدی the writer's tendency of story telling motivated him to start novel writing جو ان کے اندر ایک story telling کی quality تھی کہانی کہنے کا ڈھنگ تھا ان کے باس طریقہ تھا اس نے انہیں motivate کیا پریریت کیا novel لکھنے کے لئے although or he started very late یاد پی انہوں نے 50s میں شروع کیا کافی لیٹ ہو چکے تھے his novel the name of the rose was very popular یہ جو novel تھا بہت گمبھیر بشاہ تھا اس کا deep thinking تھی اس میں یہ novel بہت ہی popular ہوا ان کا although it was very difficult and serious novel it is detective novel at one level ایک level پہ detective novel ہے اور دوسرے level it is about metaphysics theology and medieval history یہ metaphysics کے بارے میں ہے beyond physical science اور theology religion کے بارے میں ہے medieval history کے بارے میں ہے اس کا بھی براہ یہ ہوا ہے کہ لوگ گمفیر چیزیں بھی دیپ ایکسپیرینس کو بھی پسند کرتے ہیں اسی نہیں تھی اور اس شرح کے بارے میں لکھا پرہنٹو ہے اسڑی رائٹر کہتے ہیں کہ اس میں جو میسٹری تھی وہ میسٹری کا ایلمنٹ جو تھا اس ناول میں اس نے اس کو لوگ پریام نا تو یہ ویڈیو لیکچر ہمارا ٹوزمارٹ ہو جاتا ہے question answer پہ long question لیے ہم نے اور پھر نیا کوئی chapter لے کے پھر آنگا till then have a nice day. Thank you.